ٹھیک ہے جی پار ٹو کے اندر اب ہم ورکنگ فائیو کرتے ہیں یار مجھے بھی کو کرو آ دو یار ایسے نہ کرو اکیلہ ہی چھوڑ دیئے ڈیٹ ڈیسکرپشن ایسٹ کا نام کیا ہے پائی ایسٹ ہی لگ لو چلو بیلڈنگ میں زیادہ جگہ لگنی ہے ایسٹ اس کے بعد ری ویلیشن سرپلس اور پروفیٹ اینڈ لاز ٹھیک ہے ہمیں یکم جنوری انیس جا اکتی سمبر ڈھارائے کی بات ہوتی ہے نا اس دن کی اس نے بک ویلی ہو دیتی کتنی اچھا اگر ہمیں اکتی سمبر انیس پہ ری ویلیشن کرنی ہوتی تو کیا کرتے ہیں پہلے پہلے ڈیپریشیٹ کرتے ہیں لیکن ڈیپریشیٹ کے لیے تو سٹیٹ لائن میتھرڈ ہے نا سوال نے کہیں لکھا ہے سٹیٹ لائن ہے نا تو سٹیٹ لائن میتھرڈ میں تو ہمیں کاؤس چاہیی ہوتی ہے تو ہم ڈیپریشیٹ کاری نہ سکتے ہیں کچھ یاد ہے یہ بات سنی سٹیٹ لائن میتھرڈ ہو تو کاؤسٹ اوور اریجنل لائف کریں یا بک ویلی اوور ریمیننگ لائف کریں آنسر سیم آتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ اس لیے تیار کر رہا ہوں تھوڑی سی بات کہ آپ کو کہیں ایسا ہو کے سوال کے یئر کے انڈ کے اوپر یہی ریویرشن دی ہوتی تو کیا کرنا تھا مثال کے طور پر ہم نے نوے کا ایسٹ کریدا اس کی لائف تین سال تھی تو ہم نے ڈیپریشیٹ کیا نوے بٹا تین تیس بک ویلیو کتنی آگئی ساٹھ اب اگلے سال آپ نوے بٹا تین کریں یا ساٹھ بٹا دو کریں آنسر سیم آئے گا اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ ہم نے سٹیٹ لائن میتھڈ چھوڑ دیا مطلب یہی ہے کہ اس سے آنسر سیم ہی آتا ہے کاسٹ اوور اریجنل لائف ہر سال کرتے جاؤ یا بک ویلی اوور ریمیننگ لائف کرتے جاؤ ٹھیک ہے یہ فضول بات تھی اس کا اس سوال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ٹھیک ہے اوکے تو یکم جنری انیس پر نو سو کا ایسٹ ہے کسی دن ایک لائن خالی چھوڑی اور کسی دن ری ویلیوڈ اماؤنٹ لکھی اور وہ کوئی خیر سے بارہ کسو رو تو تین سو روپے کا کیا آ گیا سو پلس ری ویلیشن سو پلس ہاں جی جائے گا لیکن ابھی نہیں آپ کو پتا ہے نیچے ٹیکس ریٹ گیون ہے ابھی تو بہت کچھ ہوگا پھر جائے گا لیکن میں ابھی پہلے آپ کو بتایا ایف ایر ویانویلا سوال کروں گا ایسے یہ نا اس کے بعد اکتیس دسمبر انیس آئے گا ڈیپریشیئٹ کرو اوور ٹویلویئرز یکم جنوری انیس پر ہی اس نے بارہ سال پھا میرے دوست اس نے یہ کہا تھا اکتیس دسمبر اٹھارہ پر ریمیننگ لائف بارہ سال ہے اور میں یکم جنوری انیس پر ایک دن آگے گیا ہوں آپ نے ایک سال آگے بڑھا دیا اب آپ کہو گے سر ہم تو ڈیپریشیشن اکتیس دسمبر انیس پر کھڑے ہو کر نکالنا ہے یہ ڈیٹ کو لکھے ہی نہ کرو میں نے کہا تھا اسی لیے اسی لیے تمہارے لیے کہا تھا یہ یہ اس وقت بات سب کو سمجھ آئی تمہیں نہیں آ رہی تھی پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے بھائی ایک میڈی ہمیں کر لیں تو درہاں مذاکرات بھائی جن اکتیس دسمبر اٹھارہ یا یککم جنری انیس ایک ہی بات ہوتی ہے پہلی بات اس دن کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے بارہ سال ریمیننگ لائف ہے اس دن ہم نے ری ویلیو کیا ہے نہیں سمجھا رہی یہ بات لیکن اکتیس دسمبر اٹھارہ پچھلے سال کا آخری دن ہے نا تو یککم جنری انیس اس سال کا پہلا دن ہے اکتیس دسمبر انیس ہوتا پھر ہم سوچتے جو آپ بات پہ نہیں سمجھا گئے بیجی بیٹا سال تو ہمیشہ ہی گزر جاتا ہے آپ نے ابھی تھوڑے در پہلے جو میں نے یہاں پہ ایسٹ یہاں پہ جو تین سال بنایا تھے ایسٹ کے یہ نوے روپے کا جو ایسٹ لیا تھا آپ نے یہاں کھڑے ہو کر ڈیپسیٹ کرنا تھا تو نوے بٹا تین کیوں کیا تھا نوے بٹا دو کرتے نا سال تو گزر گیا آپ اس سال کے انڈ پہ کھڑے ہو کر اس سال کی ڈیپسن لیتے ہیں نا یہ نوے کو یہاں پہ لے کر آنا ہوتا ہے یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے تھے بچپن کی بات بھول رہے ہو سمجھ نہیں آئی ابھی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹ لکھا ہی نا کرو اڈیپسن کی پہلے آپ ریمیننگ لائف دیکھو بارہ کس دن ری ویلیوڈ ری ویلیشن کے دن کھڑے ہو کر ریمیننگ لائف نکالا کرتے ہیں یاد آرہے تو ری ویلیشن کا دن کیا ہے یکم جنوری انیس اس دن سوال میں گیون ہے بارہ سال ٹھیک ہے تو اس لیے بارہ پر ہوتے بھی ٹائمز واپتا ہے جی تو اکتی دسمبر انیس پر ڈیپریسیشن ون ون ہنڈرڈ اور ٹوینٹی فائیب سرپلس آ گیا ٹھیک ہے جی بک ویلیو لکھ لو کدھی کامی آ جانے دیفر ٹیکس میں آئے گی نا ویسے آنی لو آئے گی جی آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی ہے ویسے آتی ہوتی ہے جی بی بی کچھت سمبر انیس اب اگلا کام کیا کرتے ہوتے تھے اگلا کام کیا کرتے تھے نیا جسیک ہے دو کولم نئے ایڈ کیے تھے ڈی ٹی ایل اور نیٹ سرپلس ریٹ سوال میں کتنا گیون ہے 32% اور کون سے کولم کو بانٹتے تھے سرپلس والے کولم کو 32 اور باقی جو ہے وہ 68 جی بولو اب تین سو کو بانٹو 96 اور 204 96 204 اس کے بعد 25 کو بانٹو 8 اور 17 جی 88 اور 187 ٹھیک ہے جی اگلا کام کیا کرتے تھے کچھ یاد مارکر کو دیکھ رہے ہیں اوپر والے کے اس کو چھپا نہیں دیتے تھے یاد کرو اس کو کیوں چھپاتے تھے انٹری اس کو دیکھ کے نہیں کرنی ٹھیک ہے اب انٹری کرتے تھے ویڈ ٹرانسور کی انٹری ہوتی تھی کمیوڈیوشن ڈیبیٹ ایسیڈ وہ میں گیون نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری انٹری ہوگی یہ والی ایسیڈ تین سو سے ڈیبیٹ ڈی ٹی ایل ڈی ٹی ایل ڈی ٹی ایل کے لیجر میں اور سر پلس ان او سی آئی کریڈٹ نہیں یاد آئی سر نہیں یاد آئی آئی نو آئی نو کہ آپ کو آگی ہے انٹری یاد لیکن لکھیں لکھیں اور انٹری ہونی جو چاہیے اگر کچھ نہ کیا تو یہی کر دیں گے لکھیں صحیح ہونا کیا چاہیے جی انٹری بولیں ایسیڈ ڈیبیٹ کتنے سے تین سو سے ڈی ٹی ایل کریڈٹ نائنٹی سکس سے سر پلس ان او سی آئی کریڈٹ ٹو زیرو اچھا جی اب ایسیڈ تو ڈیبیٹ ہونے ہیں بیلنس شیٹ میں اچھا ابھی بھی چل رہا ہے کام ابھی بھی چل رہا ہے کام آگے دیکھو نا یہ انٹری ہو گئی تین سو سے ایسیڈ ڈی ٹی ایل کریڈٹ نیٹ سر پلس کریڈٹ سو کی انٹری کیا ہوتی ہے ڈیپریسی ایشن ایکسپینس ڈیبیٹ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسی ایشن کریڈٹ سو روپے سے جی اس کے بعد کیا ہوتا تھا ایٹ کی کیا انٹری ہوتی تھی اب بلو کلر والا کروس یاد ہے ہم کہہ دیتے کہ ڈی ٹی ایل کا لیجر بنے گا اس کے لئے یہ بیلنسنگ خود بخود نکل آئے گا ہاں ہم اس کی انٹری کرتے تھے سترہ کی ری ویلیویشن سر پلس ڈیبیٹ ریٹینڈ ارننگس کریڈ یہ یہ رینڈ کے اوپر دو انٹریز آگئی کتنا اب اس سر پلس کے ساتھ آپ نے ایسی آئی نہیں لکھنا نہیں لکھنا تیزی میں لکھا آپ نہیں اچھا بچو اب مجھے بتاؤ ہم بنا کیا رہے ہیں سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم ٹھیک ہے نا جی تو اس کے حساب سے چیزیں پکڑو ذرا سب سے پہلے ایسیڈ ڈیبیٹ بیلنسیڈ میں ہونا ہے ڈی ٹی ایل ڈی ٹی ایل کے لیجر میں کریڈ ہونا ہے جب ڈی ٹی ایل کا لیجر بنائیں گے نا تو اس وقت یاد کرنا اس کو لکھنا ہے اور اگر ڈر ہے بھولنا ہے تو ابھی ورکنگ سکس اوپن کرو اور اس میں پھینک رو اس کو جب ڈی ٹی ایل اوپن کرنا تو وہ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے نا لیکن یاد کروا دینا تو بہتر ہے فیل حال میں نہیں اوپن کر رہا چلیں پھر ہمارے مطلب کی چیز ہے یہ سرپلس ان او سی آئی شو ہوگا ہمارے مطلب کی چیز ہے یہ ڈیپریسیشن اور اس کے بعد یہ آر ایس آر ای بھی سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی کے اندر مومن نظر آتی تھی ہمارے سٹیٹمنٹ آف کمپریہنسیو انکم سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ سرپلس او سی آئی میں یہ نئی چیز ہے یہ پہلے کوئی نہیں پڑا ہوا کہ غلط والا لکھوں ٹھیک ہے یہاں پہ ری ویلیویشن سرپلس کیا نام ہے ایسٹ کا آفیس بیلڈنگ کا سرپلس آگیا اذا آپ کے سمجھنے کے لیے لکھا ہے ورنہ آفیس ورنہ ری ویلیویشن سرپلس لکھا ہونا کافی ہے ٹھیک ہے جی یہ کہاں سے آیا جی ہمارے پاس ورکنگ فائیس ٹھیک ہے جی کتنا دو سو چار ایجسمنٹ تو ختم جگہی تقریبا دو سو یہاں تک بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیپریسی ایشن ایکسپینس ڈیویٹ آفیس بیلڈنگ ہے نا آفیس بیلڈنگ آفیس بیلڈنگ ہے تو کاسٹ آف سیل میں ڈیپشن ڈال دیتے ہیں آہ سیلنگ میں ڈالیں گے سیلنگ میں آفیس 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 بیلڈنگ ہے ایڈمن کے اندر جائے گا یا باش یا باش جی لس وان ہنڈ ٹھیک ہے جی اس کے لیے آپ اب ریفر کر دیں یا آپ نے کلپلیٹ کیا ہے نا ورکنگ فائی ٹھیک ہے بچو چلیں آگے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آنا مارے سوال لگے اندر ٹھیک ہے جی اجازت ہے آگے چلنے کی اچھا وہ ذرا آپ ایجسمنٹ پڑھ لیں ٹیکس والی کے علاوہ باقی بات تو پڑھی سکتے ہیں نا وہ تو پڑھ لیں کیا ہوا ہاں کیا کیا یہ بھی بلیک اوپن کرنا تھا اوہ ایک تو انہوں نے ریویلیشن نہیں کی دوسرا دیکھ دیکھ Accord إن a دیکھ ڈرے ڈے ڈی 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 چلو یہاں پہ میں چھوٹی سی کھا کھل ایشن اس کی بھی کر دیتا ہوں انہوں نے رونگ کیا کر دیا ہوا ہے ریکٹیفائنگ انٹری تو آپ کو بتائیں ہم نے پاس کرنی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا کیا ہے ایک تو ری ویلیشن ساری کی کوئی نہیں ہے اور دوسرا ڈیپریسیشن ایکسپینس ڈیبیٹ ایکیومول ایڈیپشن کریٹ خیر سے کر دی انہوں نے کس موڈل پر کس موڈل کی ڈیپشن نکال آتی ہے اس لیے بتایا تھا کتنی بک ویلیو آ رہی تھی نو سو ریمیننگ لائپ تو یہ کس موڈل والی ڈیپشن آ جائے گی کتنی پہ چیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کہا ہے آپ کو کہ بھائی جن اوریجنل جو ہے وہ کر لو رونگ کو اٹھا دو ٹھیک ہے اب رونگ جب اٹھانا ہے تو ڈیپریسیشن کو بڑھی ہوئی ہے کم کرنا ہے انہوں نے ہم نے اپنی والی ڈیپشن بڑھا لی ہے سو والی صحیح ڈیپریسیشن ریکارڈ کر لی ہے جو غلط انہوں نے کی ہوئی ہے وہ یعنی پچیس روپ نہیں اس کو پچیس سے نہیں بڑھا رہا ہے آپ پچیس سے بڑھا لیں ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سو کی ڈیپشن چارج کر لی ہے اب اس نے جو کی ہے اس کو میں ریورس کر رہا ہوں بڑھا کہ میرے جیسے کو بھی سمجھ آجائے آپ نے نیٹ میں پچیس لکھنا ہے پلاس بلکل لکھیں صحیح ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی سمجھ آگی بات چلیں ٹھیک ہے تو پھر اچھی بات ہے سیونٹی فائیو کی ڈیپریسیشن کو ہم کیا کر لیتے ہیں جی مائنس کر لیتے ہیں کہاں پہ ریکارڈ کی ہوگی میرے دوست نے یہ ڈیپریسیشن کو بھی ڈیویٹ کرو نا کرو ڈیویٹ کہاں ہیں پڑا نہیں ہے ہوتا تو کرتے پہلے ہیٹ بناتا تو کرتے اس کو بھی صحیح لیکن ضرورت نہیں ہے اوکے صحیح ہے تو میں تو کہتا ہوں رونگ اینٹری نہ کرو اس سے زیادہ بہتر پتہ ہے کیا ہے ایسے کر لے یہ میں نے ذرا جان بوچ کے مٹھایا اور انہوں نے یہ ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہوا نا آپ نے کر لیا اس کے بعد یہیں پہ آپ نے چھوٹا سا کر کے لکھا رونگ ڈیپریسیشن چاہی یہ پرچے کے اندر وہاں پہ بھی چھوٹا سا لکھا رونگ ڈیپریسیشن ٹھیک ہے وہ کتنی ہے آہ نائن ہنڈرڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو سیونٹی فائیو تو اس کو کیا کر دو ریورس کر بھی ہے ٹھیک ہے نا یہ ترہا اور شہرٹ کر لیے ورکنگ فائیو ایڈجسمنٹ کو بھی دیکھ لیں ورکنگ کو بھی دیکھ لیں کو کس سے نے تو پوچھ لیں صحیح ہے چلیں آگے اجازت ہے سوال تو ختم ہو گیا مجھے لگتا ہے کیا خیال ہے جی ٹھیک ہے چلیں جی اب رہ گئی ہے صرف ٹیکس کی امپلیکیشنز ٹیکس کی امپلیکیشنز لیکن اس ٹیکس کی امپلیکیشنز کے لیے یہ والی ایجسمنٹ اوپن کری لیتے ہیں کیپٹل گین اس کو ابھی بھی چھپا رہنے دو جی ڈیویڈینڈ واس ٹیکسیبل آن ریسیٹ بیسس ہاور ویڈ ایفیکٹ اچھا یہ ٹیکس ہی ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا ٹیکس کا لیجر تو بنا لو نا اس کا ڈیویڈینڈ کا لیجر تو بنا لو نا دو چیزیں نہیں آ رہی ہیں ڈیویڈینڈ ریسیوے بل اور ڈیویڈینڈ ان قومیں تو ڈیویڈینڈ ریسیوے بل بھی ہے ڈیویڈینڈ ان قومیں بھی ہے یہ دو چیزیں ہوتی تھی تو لیجر بنا لیتے تھے آپ تو لیجر بنا لو بس یہ کر لو یہ میر باندنی آپ کی ٹھیک ہے اڈی بڑی میر باندنی ورکنگ نمبر فائی اچھا اگر پکٹورے ایسے ہو سکس ہے اچھا پکٹورے اگر ایسے آئے تو سب نظر آ رہا ہوگا ایک پکٹورے میں نظر آ رہا ہوگا نا چلو تو ورکنگ سکس یہاں پہ کرتے ہیں لیڈ جر بنائیں ڈیویڈینڈ کا ڈیویڈینڈ ان این کومیں ان کومیں کی لیجر کے اندر کیش ڈیویڈ انکم کریڈ کیش کس طرف آتا ہے کریٹ سائیڈ پر اور انکم پروفٹن لاز والی کس طرف آتی ہے ڈیویڈ سائیڈ پر اب سوال کے اندر کیا given ہیں ڈیویڈینڈ انکم اور ریسیوے بل ڈیویڈینڈ انکم اور اسیوے بل ایسیڈ ہوتا ہے نا ایسیڈ کا ڈیوینڈ انکم کو دے کتنی ہے ڈس ڈیوینڈ انکم کتنی ہے ڈس 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 ڈ آ ادھر دیکھ لے اچھا سوری ریسیوال ہے سوری میں ایسی پریشان ہو اس کے دوبارہ کریں گے جی ڈیویڈینٹ انکم کتنی ہے تیس اچھا اور ڈیویڈینٹ ریسیوال اے داس اے داس میں نو یہ کہنا چاہیے تھا میں ٹھیک ہے کتنی ہے جی دس بیلنسنگ فگر کتنی اچھا اس ٹوینٹی کی مجھے کوئی ضرورت فیلحال تو نہیں ہے ہاں ٹیکس والے جب کہیں گے نا کہ انکم پوری ورس کرو ریسیٹ کے اوپر ٹیکس تو شاید اس وقت ضرورت پڑے اس کیش کی فیلحال تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں ڈیویڈینٹ انکم بہرحال اب تھرٹی کی یہ کہاں جانی ہوتی ہے پروفیٹ انڈ لاس میں اور یہ ڈیویڈینٹ انکم بھی میں ادھر انکم میں ہی نہ ایڈ کر دوں کیا خیال ہے آپ کا تو ادھر انکم کے اندر ادھر انکم کتنی پڑی تھی تھرٹی سکس مائنس کیا ہم نے اس میں سے سولہ پلاس اس میں ہو گیا تھرٹی بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ بھی تو کیپٹل گین بھی تو ادھر انکم ہی ہے اب کوئی نئی جگہ تو ہم رکھ نہیں سکتے اس کو با سمجھا رہی ہے نا یا تو چیزیں سیلز میں لکھے انکم والی یا ادھر انکم میں لکھے اب سیلز تو الگ پڑی ہیں کیپٹل گین ہے چاہے ڈیویڈینٹ انکم ہے چاہے کوئی اور ادھر انکم ہیں وہ پھر ادھر انکم ہی پڑی ہوں گی ٹھیک ہے صحیح ہے تو یہ چیزیں اٹھا لیں 36 چلا گیا ڈیویڈینٹ انکم پتہ نہیں لیجر میں نے کیوں بنایا کسی کام میں نہیں آیا میرے کسی کام نہیں آیا بیلنس شیڈ بنتی تو بھی کلوزنگ جاتا ٹیکس جب بنے گا تو بنے گا پہلے میں کہہ رہا ہوں ڈیویڈینٹ انکم پہلے لیا ہوا تھا یہ 30 اور 50 بھی لے جاؤ تو 30 پلس 50 کوئی غلطی نہیں ہے یہ بس ہم نے ٹرائل کے فیس سے اٹھایا ہمیں ٹرائل کے فیس سے اٹھایا ہے 60 اچھا you know صبح سے میں جارہ پر ہا رہا تھا تو تھوڑا سے میں جارہ میس کر گیا اس کو جی کال because loss ہے سفیرے okay کیا یار تم ریکٹی فائنگ انٹری کر لو تم ریکٹی فائنگ انٹری کر لو اس کو پر پوست کرو کہ تو یہی ہونا ہے میں نے کہا ٹائم بچالو کیا مطلب یار نیٹ ہے بھائی کیسے سیم ہونا چاہیے آپ ایک سو اسی کے ایک چیز ایکسپینس بنانے لگیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں اس میں سے صرف ایک سو بیس کا ایکسٹ بننا ہے اور صرف ساڑ کا ایکسپینس بننا ہے لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ ایک سو اسی وہاں پہ ایڈ میں ایڈ بھی کرنا چاہیے پہلے وہاں سے لکھو کے تو نکالو گے نا یہ کہیں پڑا نظر کیا نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر چھپا ہوا اور پھر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو ایسا نہیں ہے سمجھ آئی اس کو آپ یا تو پھر اس میں پہلے ایڈ کرو پھر ایڈنل انٹری اور کر کے اور رانگ میں پھر ریکٹی فائنگ کرو اور پھر صحیح ہو جائے گا سارا ٹھیک ہے دیپری سیشن اس میں شامل ہے اگر ہوتی تو وہ دوسری ایجسمنٹ کی دو ایجسمنٹ کو مکس نہ کرو آپس میں یہ آر این ڈی الگ پڑا ہے اوکے ایپ کو منہ لی جگہ نہیں سی اتھے کو مرے اگے کی کریں گا انسان من آئے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں پوچھ مجھے گا کھل اٹھائی میں پھر مستہ میں جی چلیں آگے مجھے لگتا ہے یہی سوال ہونے کل پھر ڈبل کلاس کر لیں گے نوشو مطلب میں افیکٹیوی اس کو کرنا چاہ رہا میں جلدی نہیں کرنا چاہ رہا یہ سوال ہو جائے اس کے بعد پھر تھوڑی بہت بات کنسولیڈیشن کی کر کے کلوز کر دیں گے کل پھر اس کو لیکچر دو کر لیں گے کنسولیڈیشن کے ٹھیک ہے ایک نارمل ریک اپ نارمل لیکن وہ بھی ہوگا بوجھ نہ نہ پڑ جائے میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی خام خواہ بھی میں کھینچ کھینچ دانا کہ نہیں نہیں یہ سوال کرنے نہیں نہیں یہ کنسولیڈیشن بھی کرو تھوڑا سا کر دور لیں گے کنسولیڈیشن میں پر سیس کنسیڈیشن کے اوپر گپ شپ لگانی تھی ہم نے تھوڑی سی کل شروع کی تھی فل فلیڈ سوال کل کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر ایک اور لیکچر کل کر لیں گے وہ کل کی بات ہے آپ اسے کون کون کل نہیں ہوگا آپ کو کیا آپ کو کیا تو ہمارا مسئلہ ہے ہم کر لیں گے ٹائم دیکھ لیں گے ہم کوئی مسئلہ نہیں وہ کل کی کلاس میں ڈیسائیڈ کریں گے ابھی تو آج چل رہی ہے ابھی تو بہت ٹائم پڑے اب تو ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ پینتیس منٹ ابھی تک تو اثر میں پڑے ہیں اور وہ آدھا گھنٹہ جو آپ نے بریانی میں دیر کی ہے وہ بھی تو میرا ہے ٹائم میں میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ لوگ کھا لیں اچھا میں نے نہیں کھائی سوال جی میرے ساپ سے تو ہو گیا ختم ٹرائل کو دیکھ لو کوئی چیز رہ گئی ہے تو ٹریڈ سیور ڈن سیلیلو جائی پی نے جانا کوئی نہیں تھا سیلز اور کاسٹ آف سیل رہ گی اور کچھ رہ گیا ہے یہ فائنینس کاسٹ بھی رہ گی یہ تین فکرز ہیں پچیس سو تیرہ سو بیس اور اور اٹھتالیس یہ مجھے لکھوا دو پچیس سو لار نیچے آجو بھئی پچیس سو تیرہ سو بیس کاسٹو سیل ہے یہ تیرہ سو بیس آ گیا مائنس ہو گیا اور گیارہ سو نہیں یہ فائنینس کاسٹ کتنی آ گیا فورٹی ایٹ ٹھیک ہے جی لوگ اب بس رہ گئے ہیں ٹھوٹائلز یہ ایڈمن ایکسپینس کٹ یہ ایڈمن ایٹی آیا ہے اچھا جی گراس پروفٹ ایڈمن ایٹی بتایا جا رہا ہے جی چیک کرتے ہیں واقعی بچے اس کے بعد ایڈمن ایکسپینس 391 بتایا جا رہا ہے جی مائنس پھر سیلنگ ایکسپینس تو 254 میرے سے ہی پوچھ لیں بیش مشکل ایڈمن ویسے بھی کلکولیشن میں خود کرتا ہوں زبانی اچھا اس کے بعد ادھر انکم کیا آ رہی ہے اچھا آپ دیکھو ایک لائن آپ نے خالی چھوڑی تھی تو رہ گئی خالی کوئی مسئلہ نہیں ہے بس خیر ہے میں نے کہا بات کو اور آئیٹم دانا آجائے ادھر ایکسپینس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اچھا 100 add ہو گیا اس کے بعد PBT 580 اس سے آگے calculation ہونی ہے ہماری اس 12 اس سے آگے چلنا ہے تو ویسے تو نوٹس کے اندر تو وہ نوٹ جو بنایا کرتے ہیں تو requirement B سے میں یہ لے کر آؤں گا B ہے 1 or 2 تو نہیں یعنی یہ میری requirement A تھی requirement B میں بنے گا note اس note سے نکلے گا CTE اور DTE تو وہ plus کر کے tax expense نکلے گا tax expense یہاں آئے گا اور پھر وہ minus ہو کر پھر ہمیں پیٹ دے گا اور پھر ہم انشاءاللہ ان دونوں کو total کریں گے تو total comprehensive income بھی پوری ہو جائے تو part one is over till further notice کیا باتیں ایسی ہیں جو تمہاری ہوئی جا رہی ہے ہوئی جا رہی ہے ہم سائد پانی پیرے جانے جی 587 تک سب پہنچ گئے ہیں چلیں آگے اوکے جی تو بھئی عزیزو دوستو بزرگو اب ہماری requirement number b جو چلنی ہے وہ پتہ نہیں کہا جگہ ملے گی اس کو بعد میں دیکھ تے ہیں میں یہ پہ working number 6 تک پہنچ کیوں نا working 7 یہاں پہ کرتا ہوں current tax ہوئے 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 اب ادھر نہیں دیکھنا یہ آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب تو ہر adjustment کو tax والوں کے سا دیکھنا ہے اور tax is 12 بڑا آسان ہے آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے جو accounting میں ہم نے کیا ہوتا accounting والوں نے جو کیا ہوتا سے reverse کر دیتے جن میں فرق آئے اور tax والوں کا کام کو کر لیتے یہ اتنا ہی آسان کام ہے مجھل ہے نہیں ٹھیک ہے current tax start کہاں سے کرتے ہوتے تھے لو بھائی آج تو پھر خود کیا یہ کام ہمارے پاس یہ PBT آیا ہے مبارک ہو کتنا ہے 587 اوپر لگ نا یہ 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 لکھو کتنا روپیز ملین چل رہا روپیز ملین ملین اب کیا ہوا چل اب one by one one by one کرتے ہیں ویسے تو یہ adjustment open کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آب کو پتا ہے کہ bad debt return off کو وہ کہتے ہیں allow کریں گے ہم expense record کی بیٹے ہوتے ہیں نا یقین آئے تو دیکھ لو آپ نے 54 record کی ہے PBD تک آتے آتے اور tax ویلے کہتے ہیں 54 کرو reverse اور record کرو ہم allow کریں 40 تو یہ مفت کے number چیئے تو ویسے چلو open کر دکھا بھی دیتا ہوں tax ویلے کیا کہتے ہیں as per tax laws only return offs are allowed list وو add less پتے آپ بڑے ہو گیا لگ دنوں سے ایسی کر رہے ہم کٹھ ہی کرتے ٹھیک ہے na تو add back کرو 54 bad debt expense کو add back کرو 54 or less کرو bad debt return off 40 لو دو number مل گئے ایس سے ملتے number دو مطلب اگر آدھ آدھ او مل گئے آگر ایک ایک اگر اگر دو مل گئے مطلب مل گئے چلیں آگے چلو جی cwip is 12 کا question کون سا تھا کوئی بتا دے نا قسم سے یقین مانو خوش کر دے دل میرا بارنگ کاؤس جس میں کی تھی practice question میں تھا کوئی 20 میں میرے خیال سے چا کوئی تو 10 دے اور میرا تو اس کوئی ڈیتھ پڑ گی ابھی میں پاس سپر سے پہنچا ہوں جان دے ہو جان دے ہو جان دے ہو کوئی کوئی نمبر نہیں نہیں کوئی اور تھا ادھر پڑا ہوا سوال ہے ہو سکتا ہے یہ سوال نہ کیا تو یہاں ڈسکس بھی ہو جائے لیکن آپ آج تو کچھ نہیں کرنے لیں گے مجھے پتہ ہے یہ کوئسٹن ٹونٹی سکس ہم نے کیا بلو کمپنی وہ کہتا ہے بلو کمپنی پروسس آف کنسٹرکشن آف پلانٹ فور اٹس فیکٹری چلو اس کو بھی دیکھ لیتے پہلے اس کو نشان لگا لو یہ نہیں کیا تو یہ نشان لگا لو یہ تو کر لینا چاہی لیکن ہم نے ٹریٹمنٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ٹونٹی پی نمبر ٹونٹی تھری زیرو سکس اس میں ساتھ ہم نے چھوٹ سی ورکنگ بھی کی ہوگی وہ بھی نظر آگی ایسا بہترین روائز ہوگا ویسے آپ کو یاد بھی آرہ ہے لیکن پھر بھی میں زب رستی لے کے جا لو بھائی نہیں یار سوال کہیں اور کیا تھا چلیں چھوڑیں اگزیمپل بناتے ہیں یہی پہ اگزیمپل ہاں کون سا تھری زیرو سکس ہی تھا چلو اگزیمپل بناتے ہیں پتہ نہیں مجھے ملا نہیں وہ کہاں پہ لکھا ہو ہے میں نے ٹھیک ہے مثال کے طور روپے ہمارے پاس capital work in progress 50 روپے کا ہے interest expense 5 روپے کا ہے اور interest income 2 روپے کی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ سیکھ رکھا ہے کہ ہم cost of cwip لیتے ہیں 50 کا اور interest expense کو net کرتے ہیں income سے اور net expense کو add کر لیتے ہیں یعنی ہمارا asset ہوتا ہے 53 کا یہ میں نظر revise کروانا تھا current tax tax والوں کی working یہاں پر کریں گے ٹھیک ہے نا اور defer tax liability slash asset as on carrying amount tax base والا ٹھیک ہے نا اب ہم نے ایسے سیکھا تھا کہ ہم نے تو 53 asset رکھا ہوا ہے ٹیکس والے کہتا ہیں یہ 3 نا تم expense لے asset میں na add کرو بھلکہ اس کو آپ boring cost current tax working میں less کر دو یاد آرہے اتنا سا revise کرنا تھا مجھے ملا نہیں تو چلو دوبارہ کر لیا ٹھیک ہے اب سوال کہا ہے اوکے capital working progress include 84 ٹھیک ہے on specifically acquired bank loan ٹھیک ہے add on how ever interest of 16 million by investing surplus funds available were included in other income اس کو ہم نے صحیح کر دیا تھے ٹھیک ہے نا ہم نے اس کو ادر income سے نکال لیا تھا سیڈ جائی پی میں لے گئے تھے یعنی اب net کریں دونوں کو 68 کو ہم کہہ رہے ہیں asset 68 کو ہم کیا کہہ رہے ہیں asset ہے tax والے کیا فرماتے ہیں as per tax laws boring cost as allowed as allowed as deduction when incurred اب cw ip پورا بھی given ہے given ہے کہ نہیں بولو لیکن میں اس سے بھی ہٹ کے آپ کو صرف 3 روپے کی adjustment کرنی بھی ہم نے سیکھی تھی نا ادھر نہیں ادھر ادھر ہم نے ایسے بھی کہا تھا بھئی اگر آپ کو cw ip نہیں بھی بتات تھے تو صرف 3 کو پکڑ لو اور یہاں پہ entry ہو گئی یاد ہے نا تو میں صرف اسی سے سکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا اوکی سکون سے 68 68 کیسے نکلا 84 minus 16 ہم کہہ رہے ہیں working دیفر تیکس لائیویلیٹی سلیچ ایسے 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 دیس دیسمر 2019 کیری اماؤنٹ ٹیکس بیس ڈیفرین اور ریٹ اور ٹیکس ڈیفرین بھی تو آرہی نا ریٹ سل ٹیک ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں جی capital work in progress میں borrowing cost ہے کتنی 84 minus 16 کتنی 68 ٹیکس والے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کیا ہے excel pens 64 8 8 8 8 8 8 چاہا کر دو left borrowing cost income یاد آیا کچھ مشکل لگ رہا ہوگا total لکھ لو یاد total لکھ لکھ بتاؤ کیا تھا ڈھر face پہ کیا ہے 910 68 68 مطلب ٹھیک ہے میں آگے یوز بھی کرنی ہے اس لیے میں اس پہ ٹائمز آیا نہیں کرنا چاہ ٹھیک ہے نا اس میں تو فرق نہیں ہے نا ری ورس ری ورس پہلے کہہ لیں ٹھیک ہے نا پھر آیڈ کرتے ری ورس کریں گے اور اکاؤنٹنگ والوں نے جو امورٹائزیشن اللہ کی ہے وہ ہم ٹیکس والوں نے وہ ہم لیں گے یہاں ٹھیک ہے ہے اسی کوئی کر رہے ہم نے ایک منٹ ایک ہم نے کیا ہم نے ساٹھ کو بھی کر لینا ٹھیک ہے ہم نے یہ ساٹھ لینا ہے لیکن پرانی والی باس ہم نے چار کا امورٹائزیشن ایکس پینس ریکارڈ کی ہے بولو ہم اس کو کیا کریں گے اور ٹیکس والے کیا کہہ رہے ہیں ایک سو اسی سارے کو ہی دس سال پہ ڈیوائیڈ کرو اس کا مطلب یہ ساٹھ کا ایکس پینس بھی اللہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا ہوا ہے اکاؤنٹنگ والوں نے کیا کیا ہے اکاؤنٹنگ والوں نے کیا کیا ہے ایک ایک ایکس پینس یار کیا تھا میں ایسی ڈیریکٹ اٹھا لی تھا چلو ٹھیک ہے میں پروفٹ نے لاؤس الی فگرز اٹھا رہا تھا نا کہ ایک تو یہ ایکس نہیں آرہا تو اس کو الگ کر لیتے پہلے آپ امورٹائزیشن ہی کر لو ٹھیک ہے ہم نے چار روپے کی امورٹائزیشن ریکارڈ کی ٹیکس والے کہتے ہیں اس کو ریورس کرو تو اکاؤنٹنگ والوں کی امورٹائزیشن وہ کیسے نکلی تھی بھلا وہ ورکنگ میں ہوا پڑا ہوگا نہیں کیا تو یہاں پہ بتا دو گے کیسے 120 بٹا 5 جی مرٹی پلائڈ بھائے بس یہ دوبارہ نہ کرو اور کتنا چار یہ چار روپے چار روپے سے آپ نے ایکسپینس ریکارڈ کیا ہوا تھا انہوں نے کہا اسے ریورس کرو ہم بتاتے ہیں آپ کو ہم ملاؤ کریں ٹیکس والوں کی امورٹائزیشن کہہ رہے نا اس کو ٹیکس امورٹائزیشن ہم آپ کو اللہ کریں گے پورا 180 divided by 10 نہیں کیوں اسی کو بات نہیں انہیں نہیں لکھا ہوا انہیں کیا کہا ہے پڑھ پڑھ لیتے پڑھ 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 کہتے کیا کہتے ریسرچ ڈیویلپمنٹ کاؤسٹ اس ٹیکس ڈیڈکشن اوورٹین سیمپل اب کس نے کہا کہ یہ کاؤسٹ صرف اس دن پر کھڑے ہو کر ساری ہوئی تھی کہ یہ سوچنے پر بھی مجبور ہو وہ تو یکم فروری سے ہوتی آ رہی ہیں ساری انکر ہوگی سارا ایکس پینس نہیں ملے گا آپ کو دس سال پہ ملے گا سو سیمپل اس کو ڈیوائیڈ کرو ٹین سے ایٹین انہوں نے الاؤ کر دیا جی نہیں 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 یہ ٹوٹل ایک سو اسی کا جو خرچہ ہے ٹیکس والے کہتے ہیں اس کو دس سے ڈیوائیڈ کرو اور دس سال میں ایکس پینس بناو ہر سال اٹھارہ 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 لے لے یہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے کوئی مندلی بیسیس نہیں کہا ٹھیک ہے کوئی ایسٹ کہہ رہے ہیں یہ خرچہ دس سال پہ بانڈ دو بس چاہے آپ نے آخری دن میں انکر کیا آپ کو اس سال پورا اٹھارہ ملے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی تھا ہم نے صرف یہ ایکس پینس نہیں ریکارڈ کیا تھا جو ریورس کرا کے انہوں نے ہمیں اٹھارہ والا دیا ہم نے تو ایک ریسرچ ایکس پینس بھی ریکارڈ کیا تھا تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا اچھا یہ اپرول جگہ میں نے اس کے لئے چھوڑی تی چلو ترتیب خراب سی ہوگی اچھا نہیں لگتا آپ کو بعد سمجھ جانا مشکل ہو جاتا ہے ایڈ کریں ریورس کریں اکاؤنٹنگ ڈیپری سیشن امورٹائزیشن اور ریکارڈ کریں ٹیکس امورٹائزیشن جی کتنا اٹھارہ اور ایک اور چیز جو ہم سے ریکارڈ ہو گئی تھی ٹیکس والے کتنا ایڈ کرو ریسرچ ایکسپینس کتنا کرو کوئی منہ نہیں آپ 64 کو بھائی کہہ رہے ہیں ایڈ کر دیں اور 18 کو مائنس کر دیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم نے الگ الگ سوچنا ہے نا یہ سرچ آج آیا پہلے آج تک کبھی نہیں آیا تھا پہلے صرف موٹی آرہ تھا روٹین خراب نہیں کی ہم نے ایک ایڈیشنل چیز بھی ساتھ لکھتی ٹھیک ہے جی چلیں آگے وہ پوائنٹ فور بھی چھپا ہوا تھا پڑھ تو ٹیکس ڈیپری سیشن فور ڈیئر اچھا سوری سوری وہ آپ کہہ رہے ادھر انٹینجیبل کی وہ لکھی تو ہے نہیں آگ سوری انٹانگیبل ہم کہتے ہیں ایک سو بیس مائنس چار ایک سو سولہ پہ ہے ٹیکس والے کہتے ہیں ایک سو اسی مائنس اٹھارہ ایک سو بات پر نہیں بات سوری ٹھیک ہے جی یہ بھی تو لکھنا دو ساتھ کہ نہیں چھلیں آگے اکی ٹیکس depreciation for the year exceeded accounting depreciation already recorded in books already recorded خدرہ ہٹا دیں ایک منٹ کے لئے یہ بعد میں رولا اس کا پڑنا ہے چی کہ جی بائی 200 جی accounting tax depreciation accounting depreciation سے 200 زیادہ ہے tax depreciation accounting depreciation سے 200 زیادہ ہے is it so اب بولو اچھا یعنی کہ ہم accounting depreciation کو reverse کرتے ہیں reverse اب direct بولتے ہیں accounting depreciation add کرتے ہیں tax depreciation minus کرتے ہیں تو ہم add کریں 0 minus کریں 200 am i right تو یہ number تو لے na minus بس کر دو less tax depreciation tax depreciation کس کیا جی PPE کی OK جی کتنی چھوڑو اس کو بھی 200 ٹھیک ہے ہاں بھائی tax depreciation accounting depreciation سے 200 زیادہ ہے ہے تو کیا کریں accounting depreciation zero assume کر رہے tax depreciation 200 یہی بات بنتی ہے اب accounting depreciation کو ہم نے کیا کرنے add zero add ہوا اور less کیا کرنے tax depreciation کو 200 minus ہوا بھائی کو تم تو کیا ہوا جی tax depreciation for the year exceeded accounting depreciation by 200 یعنی 200 سے tax depreciation زیادہ ہے تو assume کریں گے سفر accounting ڈیپشن اور tax ڈیپشن 200 تو add کرتے ہیں accounting ڈیپشن zero add ہو گیا اور less کرتے ہیں tax ڈیپشن تو 200 less ہو گیا یہاں تاک کوئی مسئلہ نہیں اب اگلی بات وہ کہتا ہے اب یہ عجیب سی بات بیچ میں تھوڑی سی نہ سمجھ جائے تو کوئی بات نہیں جو اب میں open کر رہا ڈیپشن ایکسیڈ اکاونٹنگ ڈیپشن آلریڈی ریکارڈ ڈیپشن بائی 200 پی پی ای بہت سارا ہوتا ہے ٹھیک ہے پی پی ای میں بہت سارے ایسٹس تے جس کے اندر وہ سینکڑوں ڈیپشن ایسٹس ایدھر بھی پڑی ہوگی ایدھر بھی پڑی ہوگی شرک آسٹ 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 میں بھی پڑی ہوگی ٹھیک ہے تو آلریڈی ریکارڈ جو تھی وہ دو سو زیادہ ہے ٹیکس والوں کی اکاونٹنگ والوں سے اس آلریڈی ریکارڈ کے اندر پچھتر وہ والی بھی جو غلط تھی اب بولو ہم نے اس کو کیا مائنس کر دیا ہم نے سویا کیا مائنس کیا اصل مسئلہ پتا ہے کیا ہے میں جا رہا ہوں ری ویلیشن والی اجسمنٹ کی طرف چلو دوبارہ واپس آتے ہیں لیکن یہ ری ویلیشن والی اجسمنٹ کو اوپن کر لیں دی چلو اس کبرباد میں جاتے ہیں پھر پی 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 پہلے لکھ لیتے آج پی پی لکھ لکھو پی 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 کرنگ آم ڈو ہنڈرڈ کھا سا آیا وہ تو ڈیپریسیشن تھی وہ تو ڈیپریسیشن ہے وہ تو ڈیپریسیشن ہے ٹیکس والوں کی ڈیپریسیشن دو سو ہے اکاؤنٹنگ والوں کی ڈیپریسیشن چلو وہ میں بعد میں کرتا ہوں بھائی نے چھیڑ دیا تو پہلے یہ کر دیں پہلے اس کی کینگ ویلیو ٹیکس بیس لے کے جائیں اور پھر یہ آگے چلیں گے آپ نہیں تو نہیں جائیں گے یہ ہے لو کوئی ایسا جملہ لکھا ہوا ہے جس کے ساتھ پتا لگ جائے کہ اوپننگ بک ویلی آف ٹیکس ایکسیڈ کاؤنٹنگ یا اوپننگ بک ویلی آف ایکسیڈ ٹیکس والی تو پھر بھی کچھ کر لیں ایسا لکھا ہوا ہے نہیں یہ بھائی بولے یہ بولے یہ بولے کہ یہ آفیس بیلڈنگ ہے نا یہ آفیس بیلڈنگ ہے نا حالانکہ یہ ایک ہی ہے کوئی زد کر جائے کہ چلو اس کا تو میں لکھ سکتا ہوں تو وہ یہاں پہ 1100 لکھ جائے تو ٹیکس بیس بتاؤ پھر کوئی ٹیکس بیس ہے کتنے کی خریدی تھی کتنی ڈیپ شیٹ ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی ورکنگ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی فیل ہو گئی یہ ورکنگ فیل ہو گئی اب وہ ورکنگ آئے گی جو آپ کو ایک دن سکھائی تھی ہنچی سرپرائز میں اس لئے کہہ رہا تھا سیٹو جبھی رین دو رین دو رین دو میں چاہ رہا تھا سرپرائز ایسی ہو ٹھیک ہے نا اب ایسی بات نہیں ہے ہم نے یہ بات پڑھی ہوئی ہے اور یہ بات اس طرح سے پڑھی تھی یہ بات اس طرح سے پڑھی تھی انکم سٹیٹمنٹ اپروچ ایک شارٹ کٹ پڑھا تھا وہ انکم سٹیٹمنٹ اپروچ میں نے کہا تھا بتاؤں گا کب لگتی ہے تو آج بتا رہا ہوں انکم سٹیٹمنٹ اپروچ تب لگتی ہے جب کیرنگ اماؤنٹ اور ٹیکس بیس کا ڈیٹا گیون نہ ہو کسی بھی طرح سے آپ اس کی کیرنگ اماؤنٹ ٹیکس بیس نہیں نکال سکتے پی پی ای تو ہے صرف آفیس بیلڈنگ نہیں ہے بہت سارے ایسیڈز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہیں اب کسی بھی طرح سے آپ نہیں نکال سکتے کیرنگ اماؤنٹ ٹیکس بیس تو میرے پیارے بچو بتایا ہے ہمیں اس کا ڈیفرنس بھی چاہیے ہوتا ہے نہیں دل مان رہا اس کا بھی ڈیفرنس چاہیے ہوتا ہے یہ کلوزنگ میں جانا ہوتا ہے جی جی وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے سارے ڈیفرنس ایکسپینس بتایا ہے اپنی 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 کیا ہے وہ زیرو زیوم کریں کیسے کر لیں کہیں لکھا ہوئے کہ بزنس سال کے پہلے دن شروع ہوا ہے یہ دو سو یہ کہ اپنی 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 Millionen پہلے اکسیاں ایکسیاں کوئی ایسا جملہ کچھ بھی ہوتا ہم کرتے بہت دفعہ کیا لیکن آج نہیں کہہ سکتے گھر بیٹھ کے اب سوچنا میرا ٹائم زائیہ نہ کرو یہ کسی طرح سے یہ نکل سکتا گھر بیٹھ کے سوچنا ٹھیک ہے اوکے پھرحال ورکنگ ایٹ ورکنگ ایٹ ری لوڈڈ ری لوڈڈ جی کیونکہ پی پی ای بھی تو اس دیفر ٹیکس کے اندر آنا ہے ہم اس اپروچ کو ہی چھوڑ دیں گے تو باقی یوز کرنے دیفر ٹیکس کیسے نکالیں گے بیٹا ایک نمبر میں اس وقت سوال کرنا سکھا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جگاڑ کیا لگانے آپ نے پرچے میں ایک اصول لکھیں بلکہ آئیس ٹویلو کے چپٹر میں بھی ساتھ آئیں پہلے اس والے کو نہیں چھیڑنا اس والے کو چھیڑتے ہیں یار ایک صفحے کے اوپر انکم سٹیٹمنٹ اپروچ کہا تھا آپ کو پڑھ لینا وہ تو بتا دو کہاں پہ ہے والیوم آن ہے اچھا چلو میں خود دیکھ لکھ چلو پہلے آپ تب تک لکھو تو مجھے سوال ڈونڈنے تک آپ لکھو اگر سوال میں کیرنگ اماؤنٹ ٹیکس بیس کا ڈیٹا گیون نہ ہو لیکن وہ ایک صفحے کے اوپر بھی لکھا ہوئے نا لکھو اگر سوال میں کیرنگ اماؤنٹ اور ٹیکس بیس کا ڈیٹا گیون نہ ہو تو ہم انکم سٹیٹمنٹ اپروچ استعمال کرتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے پی ٹو نائنٹی ون والیوم آن انکم سٹیٹمنٹ اپروچ is used in paper if carrying amount and ٹیکس بیس ڈیٹا is not given in اور اس میں کچھ یاد ہو تو ہم کیا لیتے تھے adjusted accounting profit یاد آرہی ہیں باتیں ٹیکسیول profit difference اور ٹیکس اور اس میں accounting profit کے اندر ہم permanent differences کو adjust کرتے تھے اور separate rate والی کو بھی ہم کر لیتے تھے adjust شاید یہ adjustment ہم نے نہیں کی تھی میں نے کہا تھا پھر کبھی بات کریں گے یہ بات آج ہو رہی ہے اسی لئے تو میں نے سوچا consolidation کا سوال آج نہیں کریں گے کیونکہ ابھی آپ لوگوں نے یہاں پر چاروں tire اوپر کر لینے تھے ٹھیک ہے نا کریں گے ابھی تو تھوڑی دیر میں خیر کوئی بات نہیں سارا سوال ہوا پڑا ہے ایک آدھی adjustment تانگ بھی کرتی ہوتی ہے بہرحال ہم ساڑھے چار بجے آپ کیا کہا تھا چھوٹی دے دوں گا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بس کر دیں یہ سوال پورا کر کے بس کر دیں یہ میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کہہ رہا ہوں consolidation کل کریں کل ڈبل کلاس ہوگی وہ time میں بتا کے جاؤں گا ابھی یہ پورا کر لیں ایک اتنا بڑا مسئلہ آگیا ہمارے سامنے ہم آرے تو ہم آرے تو ہوش اڑ گئے ہیں ہم پرچے کے اندر خود سوچو نا خود سوچو پیپر کے اندر بیٹھے ہو بہترین سوال چل رہے ہیں ایک دم سے توتے مینہ چڑیاں سب اڑ گئے تو ذرا اس کو مسئلے کو آل کر لیں ٹھیک ہے تو کچھ یاد آیا income statement approach کیا ہوتی تھی accounting profit adjusted accounting profit اور taxable profit یہ for the year profits کا ڈیفرنس لیتے تھے اس پہ ریڈ لگاتے تھے تو for the year expense ہی نکل آتا تھا ٹھیک ہے تو ڈی ٹی ال کے لیجر والا وہ بھی کوئی نہیں آجود ہونا تھا ایسے نہیں میں نے کہا تھا اپن کر کے لیکھ لو ورنہ اگر ہونا تو use تو میں نہ لیکھتا ڈی ٹی ال کا لیجر نہ اپن کرتا چلا یہ consolidation اپن ہوگی ہے یار ایک تو یہ بات جان نہیں چھڑ رہی final account پہ آؤ ایک تو کہاں تھے ہم یہاں تھے ہم accounting اب مسئلہ ہو گیا جی اب ہم adjusted accounting profit لیں گے taxable profit لیں گے accounting profit سوال میں given ہے 587 لیکن اس کے لیے اب ہمیں رکنا پڑے گا ٹھیک ہے اب رکنا اس لیے پڑے گا کہ میں پہلے taxable profit تک تو پہنچ جاؤں تو میں باقی adjustments بھی کر لوں ٹھیک ہے نا یہ بات سمجھ آگئی ہے اب نہ چھیڑتے ہیں نا مجھے تھوڑی دیر میں یہ پی پی e book value نہ لکھنے جاتا کس نے چھیڑا تھا تو پھر یہ سوال پورا ہو جاتا تو پھر کہتے چلو اب کریں چلو اب رک جاؤ اب مسئلہ ہو گیا ہے اب مسئلہ حل کب ہوگا جب یہاں پہ taxable profit نکلے گا پھر اس کو پکڑیں گے permanent differences وغیرہ سے adjust کریں گے different rate والوں سے adjust کریں گے اس کے بعد پھر یہ پکڑیں گے پھر ان کو difference لیں گے پھر tax لیں گے مسئلہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے اس depreciation کے اندر ایک تو اس نے کہا 200 روپے کی depiction کا difference ہے وہ کیا ہے reverse ہونے والا already recorded والی depreciation جو ہے نا already recorded والی depiction جو ہے نا وہ 200 روپے کا فرق رکھتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس فرق کو رکھ دیا ٹھیک ہے اس کا مطلب 75 روپے بھی اس 200 کے اندر شامل تھے نا اب بولو ہم نے تو اس 587 تک آتے آتے یہ ذرا یہ ذرا باریک adjustment ہے معذرت کے ساتھ یہ سمجھنا آئے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک آدھا نمبر آپ چھوڑ سکتے تھے خیر ہے لیکن لیکن سنیں اس 587 تک آتے آتے میں نے یہ 75 minus کیا بولو اس کا مطلب یہاں تک آتے آتے 75 اس میں شامل نہیں ہے نہیں ہے مطلب ہم نے اس کو minus نہیں کیا ہوا سمجھو بیٹا ایک وہ بعد نہ کہتا ہوں نا یار 75 کیا depreciation charge کی ہم نے نہیں ٹھیک ہے نا اچھا آسان کر لیتے ہیں ہم نے اس پوری revaluation والی adjustment میں کتنی depreciation add کی ہے 25 وہ کہہ رہا ہے اس 25 کے اثر کے دو سو کا ڈیفرینس ہے اب یہ بات سمجھ آتی ہے یہ نہیں سمجھ آئے گی تو میں پھر اب سمجھاؤں گا اچھے طریقے سے یہی میں کہنا چاہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا ہوں 75 روپے کی ڈیپشن already charged تھی اس expense میں ہم نے اس کو کیا کر دیا minus اب یہ ڈیپشن یہاں پہ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ depreciation یہاں پہ تو شامل ہے نہیں کیونکہ اس نے جملہ کیا بولا ہے تسلیس تسلیس مجھے کوئی جلدی نہیں یہ ایک adjustment ہے اس کے بعد پانچ منٹ میں میں نے وہ دو exempt income minus کرنی ہے میرے taxable profit آنا ہے میں نے آپ کو defer tax نکال کے دینا ہے نوٹ ویسے ہی بنا بنایا آپ کو یاد ہے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے میں اس adjustment بے آدھا گھنٹہ لگانے کیا تسلیس سمجھو حالانکہ کچھ دورت نہیں ہے تنی دیر لگانے کی لیکن آج کوئی جلدی نہیں ٹھیک ہے لیکن کال ڈبل کلاس کی cost کے اوپر ٹھیک ہے نا آج ہم جلدی نہیں کر رہے پانچ بجے تک سکون سے ہم اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے اور وہ بہت زیادہ ٹائم بتا رہا ہوں اگر آپ کو یہ جلدی آگی سمجھ تو پھر دس پڑھنا مجھنا ہے نہیں یاد نہیں سمجھ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں حالانکہ پرچے کے اندر یہ بات سمجھ نہیں آتی اور سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تسلی سے سننے در تسلی سے اس سو کو درہ بھول جائے بلکہ ساری بات کو بھول جائے اس تین سو دو کے اندر پچھتر ایڈڈ تھا بولو وہ ڈیپشن آلڈی ریکارڈڈ تھی وہ والی ڈیپریسیشن پچھتر پلس سینکنوں اور ایسٹس کی ڈیپریسیشن ٹیکس والوں کی نظر میں ان دونوں کا ڈیفرنس دو سو روپے کا آیا تھا ذرا دوبارہ سنیں ہم نے جو پچھتر کی ڈیپریسیشن غلط والی ریکارڈ کی ہوئی تھی تین سو دو میں پڑی تھی یہ بہتر روپے کی ڈیپریسیشن پچھتر ہوگی یہ پچھتر روپے کی ڈیپریسیشن یہ پچھتر روپے کی ڈیپریسیشن اور بہت سارے اور ایسٹس کی ڈیپریسیشن جو اکاؤنٹنگ والوں کی تھی وہ ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی ان سب اکاؤنٹنگ ڈیفرنس اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن کو اور ٹیکس ڈیپریسیشن کی ٹوٹل سارے سینکڑوں ایسٹس کی ڈیپشن کا ڈیفننس جو ہے وہ کتنا ہے دو سو یہ بات سمجھ آ رہی ہے ابھی اس کو چھوڑو کہ ہم نے کیا کیا پچتر کی ڈیپریسیشن اس نے صرف اس لیے بتایا تھا کہ ہم نے وہ ایجسمنٹ سامنے آگی جائیں تو اس نے کہا تھا کہ آفیس بیلڈنگ کی پچتر کی ڈیپشن ہم آلرڈی ریکارڈ کر چکے ہیں صرف آفیس بیلڈنگ تو ہمارے پاس ایسٹ نہیں ہے نا اور بھی بہت سارے ایسٹس ہمارے تھے جن کی ڈیپشن ہم نے ریکارڈ کی ہوں گی کی ہوں گی نہیں کی ہوں گی فیکٹری کی ساری ڈیپشن ادھی ریکارڈ ہوئی ہوں گی ایڈمین کی ساری ہی ہی سیلنگ کی ساری ہی ہی ہوں گی وہ ساری ڈیپریسیشن سینکڑوں ایسٹس کی ڈیپریسیشن آ کاؤونٹنگ والی اور ان سینکڑوں ایسٹس کی ڈیپشن ٹیکس والی جو ہیں ان میں ڈیفرنس کتنا تھا دو سو روپے کا یہاں تک سب میرے ساتھ ہیں اس کا مطلب اگر آپ یہ دو سو روپے یہاں سے ریورس کریں گے تو اس میں پچھتر کا اثر بھی چلا گیا بولو چلا گیا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے تو یہ پچھتر مائنس کر دیا ٹھیک ہے اگر یہ پچھتر یہاں سے مائنس کر دیا ہے تو اس پانچ سو ستاسی میں ہم نے تو پچھتر آنے ہی نہیں دیا ٹھیک ہے ہم نے جب پچھتر آنے نہیں دیا تو یہ پچھتر تو یہاں سے زیادہ مائنس ہو گیا سمجھو ٹھیک ہے نا تو پھر اس پچھتر کی وجہ سے اب یہ سو اور پچھتر کا ڈیفرنس ہے جو پچیس روپیہ صرف وہ ہم ایڈ کریں گے اس کو ایک بار مجھے لکھنے دو میں پھر سمجھاتا ہوں ایک آت منٹ تسلی سے اس کو سوچو کہ ہم نے کیا کیا ٹھیک ہے لیکن ایڈ کر دیں گے ہم اکاؤنٹنگ والی ڈیپریسیشن بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ اچھی بات کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ والی پھر وہ والی بات بھولنی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ڈیریکٹ تھا ہم کہتے ہیں جی دو سو روپے میں سے پچھتر کو تو سائیڈ پہ کریں اب یہ کیا صرف یہی دو سو تھا یہ کر رہے ہیں آپ اللہ کو ٹھیک ہے نا بہترحال میں جیسے کہہوں فیلال ویسے ہی چلنے میں ایک منٹ ایک منٹ دو سو روپے ہم نے مائنس کیا کیا مطلب ٹیکس ڈیپریسیشن اور اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن کا اثر ہم نے نکال دیا جاؤں ٹھیک ہے اکاؤنٹنگ ایڈ ٹیکس لیس اس میں پچھتر روپے کی ڈیپریسیشن کا اثر بھی شامل ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں ادھر بھی شامل ہی نہیں کیونکہ ہم نے تو پانچ سو ستاسی تک آتے آتے ایڈجسمنٹس کی ریکٹیفیکیشن کی تو وہاں سے پچھتر مائنس کر دیا گا ٹیک ہے اب معاملہ کچھ ایسے ہے کہ ہم اس کو الگ بھی چلا سکتے ہیں ٹیک ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اکاؤنٹنگ والوں نے ڈیپریسیشن کی تھی اس کو ریورس کرنا تھا اور جو ہم نے کرنی ہے سو اس کو ریکارڈ کرنا ہے تو پچیس کو ریکارڈ کر لیں لیکن پھر وہی پہ مسئلہ آ جائے گا ٹیک ہے نا تو واپس آئیں آپ ورکنگ کے اوپر تسلی سے سکون سے حالانکہ یہ ایڈجسمنٹ بلکل فضول ہے بار بار کہہ رہا ہوں ایک چیزیں صرف اس کی وجہ سے یہ کبھی نہ کہہ دینا سوال تو ہوا نہیں سوال کیسے نہیں ہوا چھتر سو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہوئی آپ سے تو اس سے کتنے نمبر کٹ جائیں گے پوائنٹ فائی اچھا اب ادھر دیکھو ہم نے ڈیپریسیشن کتنی ریکارڈ کی سو آفٹر غلطی انہوں نے کتنی ریکارڈ کر رکھی تھی آلریڈی پچھتر ٹھیک ہے آسان کر لیتے ہیں میں نے پہلے بہت پریشان گیا آپ کو ٹھیک ہے آسان کر لیتے ہیں اب پچھتر انہوں نے غلط ریکارڈ کی ہوئی تھی ہم نے وہ ریورس کر دی اور سو ہم نے ریکارڈ کر لی تو ان ایفیکٹ ہم نے پچیس کی ڈیپریسیشن ریکارڈ کر لی اور بولو اب یہ پچیس کی ڈیپریسیشن جو ہم نے ریکارڈ کی ہے اس کو اصولی طور پہ کیا ہونا چاہیے ریورس ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو کر رہے ہیں ایڈ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھتر روپے یہاں سے مائنس کر کے پانچ سو ستاسی نکالا ٹھیک ہے اگر یہ پانچ سو ستاسی کے اندر پچھتر اوپر ایڈیڈ ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا صرف اتنی سی بات ہے اس نے جتنی سی بات لکھ دی نا اتنی سی بات لکھ دی کہ جو ڈیفرنس ہے یہ یہ والی لائن خطرناک لائن آل ریڈی جس کو میں چھپایا ہوا تھا ریکارڈڈ ان بکس تو ٹیکس جیپشن فوردہ ایئر اچھا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو فیلہ لکھ دیتے ہیں پھر اینڈ پہ دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں ٹیک ہے نا لیکن آخری بار درہ سنو ٹیکس جیپشن فوردہ ایئر انیز ایکسیڈیڈ اکاونٹنگ ڈیپریسیشن بائے دو سو یہ تو دو سو سیدھا سیدھا لکھ لیا ہم نے ٹیک ہے اس لائن نے پریشان کیا آل ریڈی ریکارڈڈ ان بکس جتنی ڈیپریسیشن ریکارڈڈ تھی نا ان کی اثرات ہیں اس کا مطلب پچھتر کا بھی اثر اس میں شامل تھا ٹیک ہے اب ہم نے یہاں تو فگر دو سو والی لکھ دی لیکن وہ پچھتر ہم نے پروفٹ تک آتے آتے مائنس کر دیا مطلب وہ ایکسپینس نہیں بننے دیا ٹیک ہے نا تو اس وجہ سے پھر پورے سو کی ڈیپریسیشن ریورس نہیں ہونی جو ہم نے اکاؤنٹنٹس نے ریکارڈ کیا ریوریوڈ ایسٹ پر ٹیک ہے جو پچیس کا اثر ہے صرف اسی کو ہی وہ کہیں گے کہ ایڈ بیک کر لو ٹیک ہے نا اس کو اب دوبارہ واپس آ کے سمجھتے ہیں فیلحال مجھے اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن ریوریوڈ ایسٹ والی کیا کرنے دو پچیس سے ایڈ ریوریوڈ ایسٹ آخری بار ایک بار پھر بول دوں ایک بار پھر بول دوں آخری بار آخری بار صرف ایک بار آخری بار لیکن سمجھ نہیں آنا ہوئی پتا ہے تھوڑے در بعد پھر واپس آئیں گے کوئی مسئلہ نہیں سادہ بات سادہ بات ہم نے اکاؤنٹنٹس نے اب یوں بات کرتے ہیں ہم نے اکاؤنٹنٹس نے سو کی ڈیپریسیشن ایڈ کی ریویلیشن کے بعد ٹیکس والے کیا کہیں گے اس کو ریورس کرو اب ریورس کتنا ہونا چاہیے یعنی ایڈ کتنا ہونا چاہیے تھا ایڈ کتنا ہونا چاہیے تھا سو ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہوگی انڈیپینڈنٹ کیونکہ یہ ریکارڈڈ ان بکس والی معاملے والی ڈیپریسیشن نہیں تھی اب اگلی بات آئی باقی سارے ایسیڈز کا انہوں نے ڈیفرنس بتا دیا کتنا ہے دو سو اب جب ہم نے یہ دو سو لکھا تو اس میں پچھتر کا اثر بھی آ گیا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پچھتر کی ڈیپریسیشن ہم نے یہاں سے ریورس کر دی تھی اس کو پانچ سو ستاسی میں آنے نہیں دیا جب اس کو پانچ ستاسی میں آنے نہیں دیا تو ہم نے ڈیپریسیشن جو سو ایڈ کرنی تھی ریورس کرتے ہوئے وہ پھر اس پچھتر کی وجہ سے نیٹ ہو کر کتنی رہ گئی پچیس رہ گئی لیکن اس کے اوپر پھر دوبارہ آئیں گے ابھی فیلال اس کو چھوڑ دو ٹھیک ہے آگے بڑھیں آگے سوال ختم ہے آگے آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہونا اس پچیس کے علاوہ آپ کو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میرا دل تو کر رہا تھا دل تو یہ کر رہا تھا کہ اس کو لکھ کے کہوں خبردار 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 کسی نے کچھ نہیں سوچنا اور انڈ بے کریں تاکہ آپ کو لگے اتنا سان سوال باقی سوال آسان اتنی سی بات چلیں آگے ہاں بھائی ریویلیشن والے ریویلیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں ٹیکس والے کہتے ہیں بھائی جن ہم ریویلیشن کو نہیں مانتے ٹھیک ہے تو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نہیں مانتے اسی لئے تو ہم سوکی ڈیپشن ریورس کرنے جا رہے تھے اسی لئے تو ہم یہاں پہ جا کے پی پی ہی لکھتے اور پھر ٹیکس بیس لکھتے لیکن اس طرف تو ہم جا ہی نہیں پائے کیونکہ پی پی باقی بہت سارے تھے کہاں نہیں ختم ہوگی وہاں پہ اور پوائنٹ سکس رہ گیا صرف کیپٹل گین is ایکس کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے کتنا ہے 50 پانچ ستاسی تک آتے آتے ایڈ کیا ہم نے لیکن یہ کیا ہے ایکزیمٹ ہے ایکزیمٹ انکم کو کیا کرتے ہوتے تھے لیس ایکزیمٹ کیپٹل گین کیپٹل گین اور بریکٹ میں بریکٹ میں ایکزیمٹ اس لیے لکھا کہ ایک تو ریکنسیلیشن کے وقت بھول نہ جائیں ایکزیمٹ مطلب ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ فری کتنا 50 یہ یہاں سے نکال کے یہاں ٹیکس لگائیں ایکزیمٹ ہے ایکزیمٹ ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اب واپس آگے ہیں اس ایک پچیس کے علاوہ یقین مانو پورا سوال آپ کے ہاتھ میں چلو آگے ڈیویڈنڈز آر ٹیکسیبل آن ریسیڈ بیسز ایٹ پندرہ پرسنٹ ان انیس ہاوائیور ویڈ ایفیکٹ اچھا وہ ریسیبل کی بات بات ہاوائیور ویڈ ایفیکٹ فرم جیکم جنری بیس دیویڈنڈ ریسیبل ووڈ بی ٹیکسیبل ایٹ یہ کئی بار کی ہوئی ہیں ایجسمنٹس ہم نے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے ہم یہاں ایک لیجر بنایا تھا میں نے ویسے ہی اب ہم نے پروفٹ اینڈ لاؤس تک آتے آتے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کیش بیسز یا کرویل کیش بیسز یا کرویل دیویڈنڈ کیتے کیا دیویڈنڈ واس ٹیکسیبل لاؤن ریسیٹ بیسز ہم نے کہا تھا اس میں تو پھر ہم انکم ریورس کریں گے اور کیش ریسیوڈ کو ہم نے ٹیکسیبل کرانا ہے کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اب اس میں مسئلہ کیا ہوا مسئلہ وہی مسئلہ وہی کہ کچھ ریسیو ہو گیا ہے کچھ ریسیوے بل ہے پہلے تیس کو توڑا دو نا ٹیک ہے تیس کیا ہو جائے گا تیس کیا ہوگا لیس تیس ہوگا ایک میٹے کرنے دینا ویسے ہی پھر کاٹیں گے یاد تیس کیا ہو جائے گا لیس کیا ہے یہ ڈیویڈن انکم ٹیک ہے لیس ہو گیا اور ٹیکس کسے لگانا ہے ٹیکس ٹیکس کسے لگانا ہے ٹوینٹی پہ ٹیکس کسے لگانا ہے ٹوینٹی پہ تو ایک دفعہ کرنے دینا مجھے کرنے دینا پلیز میں وہ سوال بھی اوپن کروں گا جو یہ کیا تھا ہم نے ٹھیک ہے نا ڈیوی ڈینڈ ریسیوڈ کتنا یہ لکھ کر یہاں سے کاٹتے تھے اوہو اگر اس کو یہاں پڑ پڑھا ہے نے دیا نا تو اس پہ نارول بتیس لگ جائے گا اس کو یہاں سے تو صرف یہ ایک پچیس چھوڑ دو اس کو باقی دیکھو سوال میں بہارے ہی بہارے تو ہنڈرڈ پرسنٹ سوال کس میں صحیح کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آگے بڑھیں نیکسٹ یہ ریسیوے بل ہے یہ ریسیوے بل ہے آنا تو تھا ادھر لیکن ادھر تو نہیں آرہا بھر بھولنا مت بھرنا مت ہے پرمنٹ ڈیفرنس اور اس کے دو اثرات ہوں گے ایک تو یہاں سے ایک ڈیفرنٹ ریٹ کا اثر آئے گا اور ایک دیفر ٹیکس والا بھی آتا ہے ریکنسیلیشن میں ان دونوں نے جانے ٹھیک ہے یہ دو پوائنٹ تھے بس کھون فیو سنگ اچھا جی ٹیکسے بل پروفٹ کتنا آگیا خیر سے تیکسے بل پروفٹ کتنا تین سو چیک کر لو چیک کر لیں تین سو چوبیس بتایا جا رہا ہے صحیح ہے اوکے اس پہ لگے گا ٹیکس بتیس پرسنٹ ٹیک ہے جی کتنا آگیا 103.68 اور وہ جو اوپر سے نکلا ہے ڈیویڈینڈ وہ ٹیکس ایٹھ سے ریٹ ہو کتنے اس کے اوپر اس سال میں نا تو یہ اس سال ریسیو ہو گیا نا بھائی یہ کیش ہے خدا کا خوف کرو دیویڈینڈ ووں ٹیکس ایٹھ سے پر گا کا موسلہ ریسیو ہوئے ہیں وہ ریسیوے بال کا مصلا ہے وہ ریسیوڈھ تو ادھر آتا ہے میں ضبر دستی لکھتا ہوں آپ کے لئے صرف ڈیویڈنڈ ریسیوی بل کتنا ہے دس ہے دس ٹیکس بیس کوئی نہیں ہے ڈیفرنس دس ہے ریٹ اس پہ لگے گا 20% کدھر کھو گئے ہو یہ ریسیو ہو گیا ہے جی بھائی اسے ایک پچیس کے بیچے کھوئے ہو یہاں 15% on 20 3 exact 3 total 106 point یہ آ گیا ہمارا current tax expense ٹھیک ہے لیکن ابھی ڈیفر ٹیکس نکالنے کے لئے دیکھو ورکنگ پہ کاٹا واٹا لگ چکا ہے اب ڈیفر ٹیکس نکالنے کے لئے ہمارے پاس یہ جگہ خالی ہے یہ تو میں نے ویسی بنایا تھا نا مارکر دے نا استاد جی وہ نمیں نمیں آئے تھے سوال میں کیا چیز پریشان کر رہی ہے ابھی تک اس پچیس کے علاوہ کوئی چیز پریشان کر رہی ہے ہے بھی کوئی نہیں تو کر لیں گے اس کی بارت اچھا جی اب وہ دوبارہ اوپن کرنے کی بجائے بس ایڈجسٹیڈ ایک اکاؤنٹنگ پروفٹ ایک دو چھوٹے چھوٹے لچس آل ریڈی جو ہیں فرائی ہوئے پڑے ہیں وہ دیکھنے ہیں بس باقی سوال ہو گیا ٹھیک ہے ایک تو پچیس ہو گیا ہے پچیس سامنے سے نکل گیا ہے دو چھوٹے چھوٹے اور بھی ہیں لیکن وہ کوب مینجے بنے ہیں وہ آپ کو سمجھ بھی آئیں گے ٹھیک ہے ایڈجسٹیڈ اکاؤنٹنگ پروفٹ لینا ہے ایڈجسٹمنٹ میں کیا سکھایا تھا آپ کو ایڈجسٹیڈ اکاؤنٹنگ پروفٹ لیں گے ادھر لے گے ایڈجسٹیڈ اکاؤنٹنگ پروفٹ ایڈجسٹیڈ فور وٹ اس نے کہا تھا اس پانچ سو ستاسی کو پکڑیں گے ٹھیک ہے جی اس میں ایکزیمٹ انکمز کو لیس کر دیں گے لیس ہوتی ہے نا اور لیس ایکزیمٹ انکم ایڈ کے لیس لیس ایکزیمٹ انکم جو یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے ایکزیمٹ لیس ہو رہا ہے ادھر بھی لیس یاد ہے اور ایڈ ڈیڈکشنز نوٹ آلاوڈ یہ پہر میں لکھ کے مٹا دوں گا ٹھیک ہے نا اور ڈیڈ ڈیفرنٹ ریٹ انکمز یاد ہے یاد آیا ہے نہیں آیا تو ابھی اوپن کر کے یہی تو دکھایا تھا آپ کو تیسری فائل بھی اوپن کر لیتے ہیں اس کے اندر یہی اوپن کر لیتے ہیں آئی ایس ٹویلو کے اندر جا کے جو ابھی بھی دکھا کے لا رہا ہوں کریں گے ایکزیمٹ انکام لیس کریں گے ڈیفرنٹ ریٹ انکام یاد آ رہا ہے لکھا بھی تھا ایک جگہ پہ وہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں آپ انگریزی مٹا رہا ہوں اس کو ریفر کر لو آپ فارمولا کو پیج نمبر 291 وولیم ون ویسے کہیں ریجسٹر کے اوپر بھی ہم مائنس ہوگا تیس تیس کے بیس پورا تیس ہی سپریٹ ہے نا ہاں اس میں الگ بات ہے کہ کچھ جو ہے وہ کرنٹ کے اندر ریٹ ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اور کچھ آکے جا کے ٹھیک ہے نا چلیں آگے اب مائنس پچاس مائنس تیس پلس پنلٹی ہوتی تو لے لیتے ٹھیک ہے جی بولو 507 ٹھیک ہو گیا ٹیکسے بل پروفٹ سوال میں نکل چکے ہیں ۱۴ نائم ٹین سو چوبیس Mira ڈیفرنس ۱۸ ٹیکس اس کی انٹری بتا دو اس کی انٹری کیا بنے گی یہ سوچنا پڑتا تھا لیجر نہیں ہے ہاں ہم کہتے تھے کمایا تین سو ٹیکس دیا سو پہ راؤنڈ کر رہا ہوں کمایا تین سو ٹیکس کیا دیا سو پہ کمایا زیادہ ٹیکس کام دیا ہاں 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 کمایا پانچ سو ٹیکس دیا تین سو پہ کمایا پانچ سو ٹیکس دیا تین سو پہ تو زیادہ کمایا ٹیکس کم دیا ہے تو خود کو لائبل فیل کریں گے کہ فیوچر میں ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا خود سوچیں نا یاد کریں ٹیک ہے پھر دوبارہ سنیں کمائیں آپ پانچ سو آج اور ٹیکس آپ دے صرف تین سو پہ تو وہ کو آپ کی خالہ کا لڑکا تھوڑا ہی ہے ایف بی آر ٹیک ہے کہ اس نے کیا چلو کوئی بات نہیں انہوں نے اس دفعہ معاف کیا تو اگلی بات زیادہ لیں گے تو کمایا زیادہ ٹیکس کم پہ دیا تو پھر فیوچر میں خود کو لائبل فیل کریں گے لائبلٹی بڑھانے کے انٹری ہوتی ہے لائبلٹی یا ایسٹ کا کاؤنٹ جو بھی ہو وہ ہو جائے گا کریڈٹ کریڈٹ ہو جائے گا اور اس کے اگل ایکس Odd object ۲ میرے دیل slash selves ۲ می ڈ۲ جو چیز آج آ رہی ہے یہ بھی مسنگ تھی اس پچاس کو اس پانچ سو ستاسی دیکھو ہم نے کیا بات کی تھی دیفر ٹیکس آرائز ہوتا ہے only on temporary differences اس پانچ سو ستاسی کے اندر یہ پچاس پڑا ہے پڑا ہے نا ہم نے نکالا کیوں exam تھا مطلب permanent difference تھا مطلب اگر اس پر 32% لگ جاتا اگر اس پر 32% لگ جاتا تو یہ بھی difference آ جاتا ہم کیا چاہتے تھے اس کو یہاں سے نکالو اس کو یہاں سے نکالو اس کو یہاں پہ لے کے آؤ اور اس کو یہاں پہ لاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں کرنا ignore ہی کرنا سبر کچھ سمجھانے لگو ٹھیک ہے سبر پچاس کیا ہے exempt income یہاں سے اس لیے نکال دیا ٹیکس والے کیا کہہ رہے ہیں یہ کوئی income نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب ہم چاہتے ہیں کہ یہ پچاس کے difference کے اوپر 0% لگے نہیں لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح سے اب مسئلے والی بات یہ 30 بیس بھی ساہاں پانچ ستہ سیم پڑھے ہیں بولو اس کو یہاں سے کیوں نکالا کیونکہ اگر یہ یہاں پڑھا رہتا 32% لگ جاتا ہم چاہ رہے ہیں یہ یہاں سے نکلے ادھر آئے ٹیکس والے تو کہہ رہے ہیں اس کو ذرا 0 کہہ لیں ٹھیک ہے نا جو difference ہے اس کے اوپر rate کتنا آنا ہے بولو rate کتنا آنا ہے اب یہ future والا ہے یہ کونسا future والا یہ ایک نئی چیز ہے اس کو حضم کرو میں دوبارہ بتاتا ہوں پورے 30 پہ نہیں لگے گا 10 پہ ہاں 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 سوری 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 اوکی 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 یہ 50 پورا ترتیب تو ہی چلا تھا چھیڑ دیا نا مجھے یہ 50 پورا کیوں نکلا کیونکہ اس پورے 50 کے اوپر 0% لگنا تھا یہ 30 پورا ہی اسی نے دکار لیا کہ اس 30 کو یہاں پر نہیں رکھنا اس 30 میں سے 20 پہ تو جو لگنا تھا وہ لگ گیا 20 پہ تو جو لگنا تھا وہ لگ گیا defer tax future کے لیے future کے لیے ٹھیک ہے نا جو باقی 10 ہے اس کو یہاں سے اس لیے نکالا ہوا ہے کہ اس 10 کے اوپر ادھر پڑا 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 کیا لگ جائے گا 20 پورا ٹھیک ہے نا تو 32% نہیں لگنے دینا اس پہ 20% لگنے دینا یہ میں 20 میں سے چھپانا چاہ رہا ہوں لیکن تب چھپاؤں گا جب آپ لوگ کہیں گے پھر حال مجھے اس کا آنسر بتا دو point two two اس two کی انٹری بھی مجھے بتا دیں کمایا 10 ٹیکس آج کوئی نہیں دیا کل کیا کر گے جب یہ آئے گا اور جب یہ آئے گا تو ٹیکس دوگے وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جب ریسیو کریں گے تو آپ سے 20% ٹیکس لیں گے تو پھر وہی ہے سیم وہی انٹری سیم ہے ٹھیک ہے ڈی ٹی ای میں دوبارہ یہ بتانا چاہوں گا ایک دفعہ لیکن فیلحال ایک دفعہ اس کو خود بھی دیکھیں آج کھلا ٹائم ہے دس بار بتاؤں گا ایڈیسمنٹس تو ختم ہوگیا آپ تو واقعی کھلا ٹائم ہے جب تک آپ کو سمجھنا آئے ٹائم کتنا ہوگیا بھائی ایک لیکچر دو گھنٹے دس منٹ کو ہوگیا اچھا ٹھیک ہے پھر پانچ سات منٹ میں ختم کر لیتے ہیں نا یار توسری دس منٹ کہاں تھے ہمارے سوال پر ہمیں آئیں واپس پانی اکھو واری بھی آن گیا ہونے یار یہ سوال کہاں گیا پی نمبر بتائیے جی سکس انہاں گینہ نے کہاں گیا ہے ویری نیئر جی بچو دوبارہ سے ایسے تنگ نہ ہو سچ سچ بتاؤ اچھا پھر چلو مٹاتا نہیں ہوں لیکن سن لو دو ایک بار ٹھیک ہے یہ پروپٹنڈ لاو کی انکم سنڈ والی اپروچ کب لگانی ہے پہلی بات جب کیرنگ اماؤنٹ اور ٹیکس بیس کا ڈیٹا گیون جو مرضی کر لو گھر جا کے سوچنا پی پی کا نہیں نکل سکتا تھا یہ نہیں کہہ سکتے آفیس بیلڈنگ ہے صرف اچھا کوئی یہ کہہ بھی دیتا تو آفیس بیلڈنگ کی بھی ٹیکس بیس کوئی نہیں تھی کھارلو پھر کم آئی کوئی ایسا جملہ ایک جملہ بھی ایسا مل جاتا نا بک ویلیو کرنگ ہم ٹیکس والوں کی اکاؤنٹنگ والوں کی بک ویلیو ٹیکس والوں کی بک ویلیو سے زیادہ کام ہے کوئی ایسی چیز مل جاتی ہم پھر بھی بنا دیتے لیکن آج کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب پھر ہم کس طرف ڈیو گئے انکم سٹیٹمنٹ اپروچ میں انکم سٹیٹمنٹ میں ہم کیا کرتے تھے اکاؤنٹنگ پروفیٹ اور ٹیکسے وال پروفیٹ کو کمپیر کرتے تھے لیکن اکاؤنٹنگ پروفیٹ کو ایجسٹ کرتے تھے پرمنٹ ڈیفرینسز سے اور سیپریٹ بلوک سے طریقہ یہ بتایا تھا یہاں پر جو ٹریٹمنٹ ہو وہی کرنا ہے یعنی کہ اکاؤنٹنگ پروفیٹ میں سے لیس کرنی ہے ایکزیمٹ انکم لیس کرنی ہے سیپریٹ بلوک انکم اور ایڈ کرنی ہے پینلٹی ڈیڈیکشن نوٹ الاؤٹ ٹیک ہے اس کو ایڈ لیس کیوں کرتے تھے سیپریٹ بلوک کو چھوڑو فیلحال فیلحال پینلٹی کو ایڈ کیوں کرتے تھے تاکہ تاکہ وہ یہاں سے بھاگ کر نکل کر چلی جائے اور اس پہ بچت مل جائے یہ نہ ہو یہ مشکلہ سمجھنا آسان کیا ہے ایکزیمٹ انکم کو مائنس کیوں کرتے تھے کیونکہ اگر یہ یہاں پڑی رہتی تو اس پر بتیس پرسنل لگنا تھا جبکہ ہم چاہتے ہیں اس پر کوئی ٹیکس کا ریٹ نہ لگے ایسے ہی سیپریٹ بلوک اصل تو اچھا ہوتا جب صرف دس روپے والا احساب ہوتا یہ تیس کی انکم میں نا بتتمیزی کیا تھی تیس کی انکم میں سے بیس پر ٹیکس لگ گیا ہے وہی والا کیس تھا ٹھیک ہے نا خیر چلو چھوڑو تو اب یہ بچت کیوں بن گئی تھی جب ہم نے سوال کیا تھا کیونکہ انکم سٹیٹمنٹ پروچ میں ہی نہ آیا تھا انکم سٹیٹمنٹ پروچ میں آگئے ٹھیک ہے نا تو اس پچاس کو اس لیے نکالا ہے کہ یہ یہاں پر زیرو آئے پچاس اور زیرو کا ڈیفرنس جو پچاس آنا ہے اس پر ٹیکس ریٹ زیرو لگے حالانکہ یہاں پڑا رہ جاتا تو یہ بتیس پرسنل ریٹ لے جاتا اس تیس کو یہاں سے اس لیے نکالا ہے کہ اس تیس کے اندر جو بیس ہے وہ تو ویسے یہاں سے نکال دیا تھا نا یاد ہے یہ تیس پورا نکال دیا تھا نا اور بولو ہم تو یہاں سے شروع ہو گئے اس لیے مصیبت یہ پڑی ہے ورنہ تو ہم نے سارا تیس نکال دیا تھا یہاں سے تیس کیوں نکالا تھا تاکہ بیس کے اوپر پندرہ پرسنل لگے اور دس ڈیفر ٹیکس کے اندر جائے اور اس پر بیس پرسنل لگے اب ہمارا مسئلہ اس کا کس سے ہے دس سے وہ دس اس تیس میں پڑا ہے اور یہ کہاں پڑا رہ گیا تو اس کے اوپر بیس بھی یہیں پہ پڑا رہ جائے گا اس پہ غلط لگ جائے گا وہ تو خیر ویسے لگ گیا جو باقی دس سے پڑا ہوا ہے وہ دس کے ساتھ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہاں پڑا رہ گیا تو بتیس پرسنل لگے گا جبکہ ہم کیا چاہتے ہیں دیس پرسنل لگے ٹھیک ہے تو ان دونوں کی اینٹریز ہوئیں تو ڈی ٹی ی ڈی 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 ٹی ڈی 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 تو یہ ہمارا جی پڑا نوٹ میں بنا لیتے ہیں یہ نوٹ اب یہ نے بھنائیں گے بہتے ہیں سوال دیکھ کے کیا ہوئی بیٹا ابھی کریں گے لیکن کہاں کریں گے ٹیکس ایکسپینس میں نہیں کریں گے یہاں پہ میں نوٹ بنانے لگا ہوں ریکوائرمنٹ بھی اب بنانے لگا ہوں وہاں پہ کرنٹ ٹیکس بھی لکھوں گا ڈیفر ٹیکس بھی لکھوں گا پھر ٹوٹل کروں گا بقاعدہ اس کو فگر اٹھا کے یہاں پہ لاؤں گا ابھی سب نہیں نہیں بریکٹ میں نہیں کرنا پورا نوٹ بنانا ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں بی ریکوائرمنٹ مینٹ کیا تھا مینٹ مینٹ لیمون ایڈ نوٹس ٹو دا فائنینشل فور دا یئر اینڈ ایڈ اکھاتیس دس سامبھار انیس کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ایسا کرتے ہیں کلاس ہمیں انڈ کر لیتا ہوں پھر میں رک جاؤں گا جس کے قوشن مجھ سے پوچھ لینا اگر کو ہو تو ٹھیک ہے no issue نوٹ کا کون نمبر شمبر مجھے 7 اچھا لگ رہا ہے یہ ہی لکھتے تھے اس کا taxation ٹھیک ہے جی 7.1 tax expense اس میں current tax بھی آتا تھا اور اب دیکھو آپ پانچسل بان رہی ہیں ایسے نہیں current tax working number 78 کون سی ہے دیکھو درہ working 7 اور defer tax reloaded working 8 ٹھیک ہے اب یہ figures اٹھا کے لائیں دیکھو جی یہ total 106.68 یہ کیا ہے CTE debit CTP credit 106.68 اب expense ہے نا expense expense بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے نا positive next defer tax 58.56 plus 2 چلو میں بریکیڈ میں لیکھ دیتا ہوں ویسے 58 چلو 58 50 8.56 plus 2 60.56 60.56 جی total 167.24 text expense 167.24 ٹھیک ہے جی pat چلو یہ تو پوری کر لیں requirement ٹھیک بھی رہتی 419.76 419.76 add کریں 204 total comprehensive income پورا لکھنا 623.76 یہ requirement پوری ہو لیکن ابھی note تھوڑا سا رہتا پتہ یہ آپ reconciliation بھی بنانی ہے جی پڑھیں کریں پوری next جی reconciliation بنے گی کون سی ری والی سی ایشن آف پی بی ٹی ویڈ ٹیکس reconciliation of پی بی ٹی ٹیکس اس میں پی بی ٹی آتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے ایسے سوال آتے ہیں اصل میں تو ہمیں تو پتہ نہیں کس چیز کی تیاری کرائی جا رہی چیز یہ بھی تیاری بھی آتا ہے پہلی بات دوسری بات سارے پرچے کے سارے سوال ایسے نہیں ہوتے کوئی ایک دکھا ایک کا دکھا ہر اٹیمنٹ میں پیپر میں سوال ایسا آتا ہے جو ہوتا ہے لیکن اسی اٹیمنٹ کے اندر آسان سوال بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کوئی دو تین چیزیں سکپ میکسیم کیا ہوگا بچے نے یہ پچیس مس کر جانا تھا پھر بچے نے یہ دور پہ مس کر جانے تھے اور بچے نے ریکنسیلیشن کے اندر لیٹسے کوئی ایک آدھی مس کر جانی تھی اب ٹوٹل نمبر اس کے تھے کتنے اس بیس میں سے پندرہ نمبر تو کسی کے بھی نہیں بچنے تھے سب کے ہی آ جانے تھے اتنی چیزیں صحیح ہو سکتی تھیں اور آپ نے دیکھنی ہے صحیح ہوئی ہیں بلکل صحیح تو پندرہ بیس میں سے پندرہ نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں ایک دو چیزیں تو برکت کے لیے ایسی ہونی بھی چاہیے اللہ سے مانگتے رہو ریزرٹ تک جی پی بی ٹی پی بی ٹی پی بی ٹی کتنا ہے جی پی بی ٹی ٹیکس ریٹ بتاؤ جنرل والا رکھتے ہوتے ہیں یہاں پہ یہی تو مسئلہ آتا ہے یہاں جنرل والا رکھتے ہیں اور سب پہ وہی لگ جاتا ہے تھرٹی ٹو پرسنٹ تو ٹیکس کتنا آ گیا وان ایٹی سیون پوائنٹ جب بھی ایٹ فور اب اس میں کیا کیا مسئلہ ہے ایک تو ایکزیمٹ انکم نظر آ ہے ایکزیمٹ پچاس کو تو پہلے لیا ہو نا یہ مفت کے نمبر تو نکالیں ٹھیک ہے تو لیس ایکزیمٹ انکم پچاس کا پورا بتیس پرسنٹ کیا مطلب ادھر دیکھو اس پانچ سو ستاسی میں پچاس پڑا ہے جس پہ ایک روپیہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے کرنٹ ٹیکس تک آتے آتے ہم نے نہیں لگنے دیا کرنٹ ٹیکس مسئلہ کیا ہوتا ہے کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ کرتے ہوئے ہم یہ پچاس مائنس کر کے باقی کے تین سو چوبیس پہ ریٹ لگاتے ہیں تو یہاں پر تو اس پچاس پہ ریٹ نہیں لگتا ٹیکس کا لیکن جب یہاں پر ریکنسیلیشن میں پی بیٹی اٹھاتے ہیں پی بیٹی اٹھاؤ پی بیٹی اٹھاتے ہیں تو اس میں پورا پچاس پڑا ہے اور پھر اس پہ لگاتے ہیں باتیس پرسنٹ تو پھر پچاس کے اوپر بھی پورا باتیس پرسنٹ لگ جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر سے کیا کر دیتے ہیں لیس بولو ایکزیکٹ سکسٹین سبحان اللہ میں زیرے لگ دیتا ہوں آگے بڑھیں اس کے بعد سیپریٹ انکم والا کونسا تھا تیس اب اس تیس میں دو مسئلے تھے یہ آپ کو یاد ہے اس تیس کے اوپر بیس کے اندر اس تیس کے ساتھ بیس کے اس تیس میں بیس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے تو اس پہ پندرہ پرسنٹ ریٹ لگنا چاہیے تھا جو کہ لگا اور ایک سو چھے میں وہ پندرہ پرسنٹ آ گیا تیس میں بیس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا اس پہ پندرہ پرسنٹ ریٹ لگنا تھا بولو وہ پندرہ پرسنٹ لگا اور ادھر آ گیا ٹھیک ہے بیس کے اوپر یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے بیس کے اوپر ریٹ کتنا لگ کے یہاں تک آیا ہوا ہے پندرہ پرسنٹ یعنی اس فگر کے اندر پندرہ پرسنٹ ریٹ لگ چکا ہے ٹیکس اس میں شامل ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جب پانچ سو ستاسی اٹھایا اس میں بیس بھی پڑھا ہے تیس بھی پڑھا ہے دونوں بھی پڑھے ہیں ٹھیک ہے بیس کے مسئلے کو پہلے حل کر لیں دوبارہ دیکھیں بیس کے اوپر پندرہ پرسنٹ ریٹ لگ کے ادھر آیا لگنا بھی چاہیئے تھا تو اس سگر میں بیس کے اوپر کتنے پرسنٹ ریٹ لگا ہوئا ہے پندرہ अब اس پانچ ستاسی کے اندر بیس پڑھے دا س بھی پڑھا ہے لیکن بیس پڑھے ہیں اب یہ بیس یہاں پڑھا ہے اس پہ ریٹ لگا 32 لگنا چاہیئے تب 15 لگ گیا 32 پرسنٹ تو کتنا زیادہ لگیا لیس سیپریٹ انکم ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ کتنا دس ہے نہیں یار بیس ہے اس میں لگنا چاہیے تھا پندرہ پرسنٹ دیکھو نا یہ فگر اور یہ فگر ریکنسائل نہیں کری وجہ کیا ہے اس فگر کے اندر بیس پہ لگا ہوا ہے پندرہ پرسنٹ اور اس فگر والے بیس پہ لگیا ہے باتیس تو کتنا زیادہ لگا ہے سترہ اس کو گیا کرو مائنس انٹو سیونٹین پرسنٹ بولیں ایکزیکٹ ٹھیک ہے دن کہانی اب رہ گیا باقی دس تیس میں سے تیس میں سے بیس سے پندرہ پرسنٹ لگنا تھا دیکھ لیا تیس میں سے باقی جو دس بچا ہے اس پہ لگنا چاہیے تھا بیس پرسنٹ اور اب ہم نے کیا کیا ہے ہم نے بیس پرسنٹ لگا کے یہ دو روپے ڈیفر ٹیکس ایکسپنس میں ریکارڈ کیے ہم نے یہ دو روپے ڈیفر ٹیکس یہاں پہ ریکارڈ کیے کیے نہیں کیے آئی پڑ یہ نا فگر یہ دیکھو یہ دو یہ دو روپے کیسے نکلے ہیں دس کے اوپر بیس پرسنٹ نکل کر تو ہم نے اس فگر تک آتے آتے دس کے اوپر کتنے پرسنٹ ریٹ لگایا بیس جو کہ لگنا بھی چاہیے تھا لیکن اس پانچ ستاسی والے دس کے اوپر پورا بتیس لگ گیا تو کتنا فرق ہے تو اس کو بھی کیا کر دو یہ ساری چیزیں آپ کو آتی تھی جی وان پوائنٹ ٹو جو اللہ خیر ووہ ووہ وان سکسٹی سیون پوائنٹ ٹیچ ٹیلی ہو گیا ایکزیم میں کیا کرنا ہے کر کے اس کو ہو بھی جائے تو دکھ کرنا ہے اوہو یہ کیا ہوا ٹیلی ہو گیا ٹھیک ہے تو دیکھیں ان میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں ان میں بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو پریشان کریں تو میکسیمم پریشان کرنے والی چیز یہ پچیس ہے یا پھر شاید آپ کو یہ سمجھ نہ آئی ہو یہ بھی پہلی بار ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بھی سمجھ آ گئی ہے ٹھیک ہے باقی کوئی بات نہیں اس کو سوچنا اس کو سوچنا کیا ہے ایک بار پھر ٹرائی کرتا ہوں میں اگر کہتے ہیں تو گھر پہ جا کے سوچنا ضرور کال پھر مجھ سے پوچھ لینا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس نے دو سو کا ڈیفرنس دیا تھا نا اس ڈیفرنس کے اندر اس پچھتر کے اثرات بھی تھے ہم نے وہ سارا ریورس کر دیا اب مسئیبت آئی سو والی تو سو کو جب ہم ریورس کرنے گئے تو پچیس جو ہے وہ چونکہ ہم نے کریکشن کر دی تھی تو وہ پچھتر کی ہم نے کریکشن کر دی تھی اس وجہ سے پھر اس کا اثر ہمیں ریورس کرنا پڑا یعنی کہ نیٹ میں پچیس لینا پڑا بہرحال اس کو دوبارہ سوچئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے آج کلاس اینڈ کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ ڈبل کلاس ہوگی میں یہ کلاس کی ریکارڈنگ آف کر کے پھر ٹائمینگ کو بھی ڈیسائیڈ کر لے ہوں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ